اس ویڈیو کے اندر ہم لٹریچر ریویو کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ ریسرچ کے اندر لٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے لٹریچر ریویو کیوں کیا جاتا ہے اس کے پرپس کیا ہوتا ہے یا اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور اس کونسپٹ کو ہم with examples ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے ریسرچ کے سیون ایلیمنٹس ہوتے ہیں پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے ابسٹریکٹ یہ سمری سیکنڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے introduction تھرڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے literature review فورت ایلیمنٹ ہوتا ہے methods ففت ایلیمنٹ ہوتا ہے results سکس ایلیمنٹ ہوتا ہے conclusions and discussions اور سیونت ایلیمنٹ ہوتا ہے references تو یہ جو تھرڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے نا ریسرچ کے اندر اسے کہتے ہیں literature review اب یہ جو literature review ہے اس کے literal meaning ہے کہ literature کو review کرنا کہ جو بھی literature already publish ہو چکا ہے اس کو ریویو کرنا یہ تو ہوگے اس کے لیٹرل میننگ ریسرچ کے اندر لیٹریچر ریویو کا مطلب ہے کہ جس بھی ٹاپک کے اوپر آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ٹاپک انڈر ریسرچ ہے اس کے ریلیٹر جتنی بھی ریسرچ پہلے ہو چکی ہے اس کو ریویو کرنا اس کو سٹیڈی کرنا اس کو ری کیپ کرنا یہ کہلاتا ہے لیٹریچر ریویو فار ایک زیمپل ایک ریسرچر ہے جو کہ یہ سٹیڈی کرنا چاہتا ہے اب یہ جو ٹاپک انڈر سٹیڈی ہے اس کے اوپر جتنی بھی پہلے ریسرچ ہو چکی ہے ڈیفرنٹ ریسرچرز نے اس کے اوپر جو بھی ریسرچ کی ہے یا ڈیفرنٹ آتھرز نے اس کے اوپر جو بھی بکس پبلش کی ہے یا جو بھی اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں جو بھی اس کے موڈلز بنے ہیں یا جو بھی تھیوریز پریزنٹ کی گئی ہیں ان کو سٹیڈی کرنا ان کا ریویو کرنا یہ کہلاتا ہے لیٹریچر ریویو کہ جو بھی ٹاپک انڈر سٹیڈی ہے اس کے بارے میں جتنی بھی پہلے ریسرچ ہو چکی ہے اس کا کریٹیکل ری کیاپ کرنا یہ کہلاتا ہے لیٹریچر ریویو لیٹریچر ریویو کے لیے جو ہمارے پاس لیٹریچر آتا ہے اس کے ڈیفرنٹ سورسز ہوتے ہیں بکس ہوتی ہیں جرنلز ہوتے ہیں ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز کو ایکسس کر کے ہم پریویس ریسرچ کا ری کیپ کر سکتے ہیں یا اس کو ریویو کر سکتے ہیں لیٹریچر ریویو کے کچھ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کا پہلا اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جو بھی ٹاپک انڈر ریسرچ ہے اس کے بارے میں ایک بریف نالج پروائیڈ کرنا ایک ساؤنڈ بیک گراؤنڈ پروائیڈ کرنا اس کے لیے لیٹریچر ریویو کیا جاتا ہے ایک ریسرچر سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ سموکنگ کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں تو جب وہ ڈیفرنٹ ریسرچرز کی ریسرچ کو سٹڈی کرتا ہے ان کی تھیوریز کو سٹڈی کرتا ہے ان کے فریمورک کی ان کے موڈل کو سٹڈی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنا جو نالج ہوتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں وہ امپروو ہو جاتا ہے ایک ساؤنڈ بیک گراؤنڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں جس کے اوپر ریسرچر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے اس کا نیکسٹ اوبجیکٹیو یہ ہوتا ہے what has been discovered so far کہ اب تک کیا ڈسکور کیا جا چکا ہے کتنی ریسرچ ہو چکی ہے فار اگزیمپل اگر ہم یہی سموکنگ ایگزامپل لینا تو سموکنگ کے کیس میں سموکنگ کے ہیومن ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں ہارڈ کے اوپر ڈیجیسٹیو سسٹم کے اوپر یہ اوورال باڈی کے اوپر اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کس ایج گروپ کے اوپر اس کے ایفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں کس ایج گروپ کے اوپر اس کے ایفیکٹس کم ہوتے ہیں مطلب اب تک کیا ڈسکور کیا جا چکا ہے اس چیز کو جانچنے کے لیے بھی لیٹریچر ریو کیا جاتا ہے to avoid duplication of work فار اگزیمپل جس ٹاپک کے اوپر ایک ریسرچ سٹڈی کرنا چاہا رہا ہے اور similar research پہلے ہو چکی ہے تو آپ کو rework کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی research کے results کو use کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ effort آپ کی بچ جاتی ہے کہ آپ کو rework نہیں کرنا پڑتا تو لیٹریچر ریو سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ similar research پہلے ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی next is کا objective ہوتا ہے to identify research gaps and unresolved problems اب research gaps کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی previously research ہو چکی ہیں اس کے اندر کون کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی کون کون سی ایسے factor سے جن کو consider نہیں کیا گیا for example اگر ہم یہی smoking والے example لیں کہ smoking کے effects کو study کیا گیا ہے digestive system کے اوپر stomach کے اوپر یا lungs کے اوپر لیکن ابھی اگر اس کی study نہیں ہوئی اس کے effects heart کے اوپر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا research gap بن سکتا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا ہرڈ کے اوپر اس کی research نہیں کی گئی باقی different organs کے اوپر کی گئی ہے یہاں پہ اگر نہیں ہوئی تو یہ بن جاتا ہے research gap یا unresolved problems کہ یہ ایک ایسا unresolved problem تھا جس کا ابھی solution نہیں دیا گیا اس کے لئے بھی literature review کیا جاتا ہے next ہے to identify conflicts in previous studies اب جتنی بھی previously research ہو چکی ہے different researchers کا اپنا point of view تھا ان کے results ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل different ہو contradictory ہوں تو اس سے بھی آپ کو overview ملتا ہے کہ different researchers نے کیا study کیا ان کا framework کیا تھا اور ان کے conclusions کیا تھے اور اس کے جو opposite research ہوئی ہے وہ کیسے کیسے کی گئی ہے next ہے to develop theoretical framework اب جب آپ literature review کر لیتے ہیں جو پہلے studies ہو چکی ہیں جتنے پہلے model بن چکے ہیں جتنی theories present ہو چکی ہیں جب آپ ان کو study کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنا ایک theoretical framework بنانے میں help ملتی ہے because آپ کے پاس research gap بھی آ جاتا ہے آپ کے پاس unresolved problems بھی آ جاتے ہیں تو اسی کو لے کے آپ اپنی study کو continue کر سکتے ہیں اپنا model بنا سکتے ہیں یا اپنا theoretical framework بنا سکتے ہیں تو یہ کچھ objectives تھے literature review کے i hope you understand my point thank you very much